اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحج البلاغہ خطبہ نمبر 143 اے لوگوں تم اس دنیا میں موت کی تیر اندازیوں کا حدف ہو ہر گھونٹ کے ساتھ اچھو ہے اور ہر لغمے میں گلو گیر پھندہ ہے جہاں تم ایک نعمت اس وقت تک نہیں پاتے جب تک دوسری نعمت جدہ نہ ہو جائے اور تم میں سے کوئی زندگی پانے والا ایک دن کی زندگی میں قدم نہیں رکھتا جب تک اس کی مدت حیات میں سے ایک دن کم نہیں ہو جاتا اور اس کے کھانے میں کسی اور رزق کا اضافہ نہیں ہوتا جب تک پہلا رزق ختم نہ ہو جائے اور جب تک ایک نقش مٹ نہ جائے دوسرا نقش اُبھرتا نہیں اور جب تک کوئی نئی چیز کوہنا اور فرسودہ نہ ہو جائے دوسری نئی چیز حاصل نہیں ہوتی اور جب تک کٹی ہوئی فصل گر نہ جائے نئی فصل کھڑی نہیں ہوتی آبا و اجداد گزر گئے اور ہم انہی کی شاخیں ہیں جب جڑھی نہ رہی تو شاخیں کہاں رہ سکتی ہیں اسی خدبے کا ایک جز یہ ہے کہ رس میں فرماتے ہیں کوئی بدعت وجود میں نہیں آتی مگر یہ کہ اس کی وجہ سے سنت کو چھوڑنا پڑتا ہے بدعتی لوگوں سے بچو روشن طریقے پر جمع رہو پرانی باتیں ہی اچھی ہیں اور دین میں پیدا کی ہوئی نئی چیزیں بدترین ہیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین